علیہ بھئی آپ جہاد پر بات کیوں نہیں کرتا میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ میں جہاد کر رہا ہوں باتیں تو انہوں نے کرنی ہے جنہوں نے آپ کو سٹوڈیاں سنانی ہے رونو میوزک لگا کے پیچھے مجھے بتائیں جہاد پر بات کرنا آج کل مشکل ہے یا قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کر کے مولویوں کی دشمنی لینا مشکل ہے آپ آج غزبہ بدر احد کے اوپر بات کریں فلسطین کے اوپر بات کریں کوئی مولوی آپ کو قتل کی دھمکی دے گا کوئی ایف آئی آر کٹوانے کی دھمکی دے گا لیکن آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں شرک کے خلاب بولیں بابا پرستی کے خلاب بولیں بنو میہ کی بدماشی کے خلاب بولیں تو دیکھیں مولوی کہتے ہیں ہم درنے دیں گے آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں ہم تو افضل الجہاد کر رہے ہیں جابر حکمران کے سامنے کلبیں حق بلان کرنا اس دور کے جابر حکمران یہ مولوی ہیں جن کے خلاف ہمارے ادارے بھی نہیں بول سکتے سب سے سٹرانگ پوسٹ ہوتی ہے آرمی چیف کی اور پرائم نیسٹر کی ان کے اوپر بھی جب الزام لگتے ہیں نا وہ بھی بچارے اپنے گھر ملاد کروارے ہوتے ہیں نہیں کرواتے ہیں ہاں عمرہ کر کر کے خانہ کابے میں کھڑے ہو کے یوں اپنی تصویریں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا سیٹیفیٹ دے دو تو سرکار آپ ہمیں اگر ہمارے لئے دعای خیر نہیں کر سکتے کہ ان وقت کے فیرونوں کو ہم نے للکا رہا ہے کم از کم اس قسم کی پرچیاں تو ہمیں لکھ کے نہ بھیجیں اب رہ گیا اگر آپ اس جہاد اور قتال سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ ہماری کہاں تک رسپونسٹیبیلٹی ہے اس کے لئے آپ لکھیں پیلسٹائن ایشو مسجد اقصہ جہاد قتال یہ سارے ورڈز لکھیں تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی میں نے اپنا پارٹ او ویو بیان کیا